بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام رائز اینڈ شائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقوال آپ ہی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں ناظرین آپ کوئی بتاتے چلیں کہ ہمارے یہ شو اٹیلیا نو ہیئر کلر کتاب ان سے پیش کیا جا رہا ہے جن کے مختلف شیڈز مارکٹ میں آویلیبل ہیں آپ اپنی پسند کے لحاظ سے اپنے بالوں کے لحاظ سے کوئی بھی شیڈ چیوز کر کے اپنے بالوں کا کلر چینج کر سکتے ہیں ناظرین ہمارے گھروں میں یا ہمارے آفیسز میں یا ہم کہیں بھی جائیں تو جو ایک انٹیریئر ڈیکور ہوتا ہے یا ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ اس گھر کا یا اس آفیس کا ایمپریشن کریئیٹ کرتا ہے یعنی گھر والے کا جو ذوق ہے وہ اس کی گھر کی فرنیچر سے اس کی گھر کی ڈیزائننگ سے نظر آتا ہے اسی طرح کوئی آفیس ہے کارپریٹ آفیس ہو تو اس کا کارپریٹ لوک ہوتا ہے اگر کوئی کمرشل آفیس ہو تو اس کا ایک کمرشل لوک ہوتا ہے لیکن یہ تمام چیزیں یہ ڈیپینٹ کرتی ہیں کہ جو انٹیریئر ڈیزائنر ہے جو کہ اس کا پورا ڈیکور ڈیزائن کرتا ہے اس کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا استعمال کیسے کرتا ہے کن رنگوں کا استعمال کرتا ہے اور کس طریقے سے ایک آفیس یا ایک گھر کا لوک دیا جاتا ہے آج کے اپنے پروگرام میں ہم فرس سیگمنٹ میں بات کریں گے انٹیریئر ڈیزائننگ کے اوپر کہ کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کیسے انٹیریئر ڈیزائننگ کی جاتی ہے جس طرح ہمارا یہ سیٹ آپ کے سامنے اس کی بھی ایک ڈیزائننگ کی گئی ہے اس کا بھی ایک فرنیچر موجود ہے اسی طرح گھر کا چاہے ٹی وی لاؤنج ہو بیڈ روم ہو ڈرائنگ روم ہو ڈائننگ ہو یا آپ کا آفیس ہو آپ کا روم ہو ویٹنگ ایریہ تمام چیزیں ایک تھیم پر ڈیزائن کی جاتی ہیں اور کبھی مارڈن تھیم رکھی جاتی ہے کبھی آرکائیول تھیم رکھی جاتی ہے لیکن جو کچھ کیا جاتا ہے اگر ایک تھیم میں ہو تو آنکھوں کو اچھا لگتا ہے اگر کچھ چیزیں موڈرن ہو کچھ چیزیں فنکی ہو اور کچھ چیزیں اولڈ سٹائل ہو یا وکٹورین ہو تو پھر چیزیں میچ نہیں کرتے ہیں یعنی آنکھوں کو دیکھ کے کچھ ایسا لگتا ہے کہ مکس ہوا وایا کچھ اولڈ اینڈ نیو تو یہ بہت ایمپورڈنٹ چیز ہے کہ آپ کے گھروں میں ڈیزائننگ یا ڈیکور اچھی طرح سے کیا جائے ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹینئر ڈیزائنر ہیں ڈیکور کے ایکسپرٹ ہیں ساجد سوریا صاحب اسلام علیکم ساجد بھئی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں کیسے آپ جی اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ اٹالین اور ہیئر کلر کتاب ان سے پیش کیا جا رہا ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم آج اپنے اس پروگرام میں بیوٹی یا میک اپ کی بات نہ کریں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بیوٹیشن نازیہ تبصر اسلام علیکم نازیہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں والیکم سلام ساجد سب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے ہی بتائیے گا کہ کسی بھی گھر یا آفرس کے ڈیکور میں آپ پہلی چیز جو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے سر اگر ہم ڈیکور کی بات کریں تو ایل جس سٹارٹ وید آپ کا جیسے شوہر بیوٹی کے اوپر ہے تو انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے تو خوبصورت انسان پسند کرتا ہے اسی طرح لوگوں کو ہوتا ہے کہ جیسے وہ خوبصورت ہے ان کا گھر بھی خوبصورت لگے یا ان کا آفرس بھی لگے تو چیزیں اب بہت زیادہ چینج ہو گئی ہیں آپشن بہت زیادہ آگئے ہیں پہلے لوگ کو اتنا پتا نہیں ہوتا تھا یوجلی لوگ ہمارے گھروں میں والپیپر لگا لیتے تھے کٹنز یوز کر لیتے تھے سیلنگز کر لیتے تھے لیکن اب ایک ٹرینڈ جو سیٹ ہو گیا ہے اس کے اندر ایک سٹائل رکھنا پڑتا ہے جیسے آج کے الارے آپ لوگ سٹائل کو فالو کرتے ہیں سانا اس نے بھی سٹائل ہیں کہ کس وقت کونسا سٹائل ہے ان ہے کونسے کلرز ان ہیں ان کلرز کا آپ کی پرسنیلیٹی پہ کیا اثر پرتا ہے آپ کا جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر کیا اثر پرتا ہے جیسے آپ کچھ کرنے لگیں گے you don't have idea کہ آپ نے لائٹس کونسی use کرنی ہے theme کیسا دینا ہے جیسے کوئی ریسٹورنٹ ہے کوئی فاسٹ فوڈ کی چین ہے اس کو آپ بہت ڈل theme پہ نہیں کر سکتے کوئی فائن ڈائن ہے تو اس کو آپ bright نہیں رکھ سکتے اسی طرح ایک bridal room ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا warm فیل پہ رکھنا ہے اسی طرح lounge ہے lounge warm نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا lively ہونا چاہیے جو آپ کا guest room ہے یا guest area جہاں پر آپ کے guest آتے ہیں اس کو آپ کو balance رکھنا ہے کہ تھوڑا سا warm کی فیل پہ بھی جائے پھر کلرز کو بہت طریقے سے use کرنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارے فلور لوگوں کو وڈن پسند آتا ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ walls کو کلرز کو کیسے use کرنا ہے اس میں آپ دو کو ڈیزائنرز کی ضرورت پڑھنیگ ضرور ہو گئی ہے پہلے تو ضرورت تھی لیکن لوگ use نہیں کرتے تھے لیکن اب ان کو اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر وہ خود کرتے ہیں تو obviously it's a very expensive work تو وہ جو بھی invest کرتے ہیں اب آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے آپ ایک کمپنی سے بلونگ کرتے ہیں سوریا انٹریان دیزائنگ اور ہم یہ چاہیں گے لیکن اب ناظرین کو ایک شورٹ سی پریزنٹیشن لکھاتے ہیں پہلے کہ ساجی سوریا جو ہیں وہ اپنی کمپنی کی طرق کیا کیا کام کرتے ہیں اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتوک کو مزید آگے بڑھاتے ہیں جی ویورسر پریزنٹیشن آپ نے دیکھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ساجی سوریا یعنی سوریا انٹریئر ڈیزائننگ جو ہے یہ کمپنی کیا کام کرتی ہے کس طرح سے مختلف انٹریئر ڈیزائننگ کی جاتی ہے ساجی دی بتائیے گا کہ آج کل کس ٹائپ کا فرنیچر زیادہ آئین ہے اگر ہم گھروں کی بات کرتے ہیں یا ٹی وی لاؤنج کی بات کریں یا سٹنگ ایریا کی بات کریں سر فرنیچر سب سے پہلے میرا نظریہ یہ کہ وہ بہت پرسنل ہے کسی کو ویکٹورین پسند ہوتا ہے کسی کو موڈرن پسند ہوتا ہے ٹھیک ہے نو میٹر کہ ہمارے موڈرن کو زیادہ لوگ آج کل لائک کرتے ہیں لیکن اس کو یوز کیا گیا کہ موڈرن کے سب تھوڑا سا کلاسیکل ٹچ ہے مطلب ہم اس کے اندر ایک ڈیزائننگ ایلیمنٹ یوز کرتے ہیں جو ہماری کہتے ہیں نا سکس سنس جو سکس آئے ہماری وہ ہم یوز کرتے ہیں جس کو ہم نورمل لوگوں سے ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں کہ یہ دیزائنر ورک ہے آپ نے جو پریزنٹیشن دیکھی ہوگی تو اس میں آپ کو کہیں نہیں کہ یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ انڈیویجوال اپنے اینڈ پی ایچیزے یوز نہیں کر سکتے آپ فرنیچر بھی دیزائن کرتے ہیں جی فرنیچر بھی دینا پرتا ہے دیکھیں دیزائنر کے بعد سب سے پہلے آپ آتے ہیں تو وہ آپ کی سب سے پہلے سپیس پلاننگ کرتا ہے کہ آپ کی ریکوائیمنٹ کیا ہے ریکوائیمنٹ کے بعد پھر وہ آپ کو موڈ ووڈز دکھاتا ہے کہ جو چیزیں ابھی ان ہیں اس میں سے آپ کو کیا اچھی لگتی ہے اور آپ کے پرسنل موڈ سے کتنی وہ میچ کرتی ہے ونس وہ ایک سیٹل ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایک 3D بناتے ہیں جس کے اندر اپنی چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں اس کو دکھاتے ہیں جو ڈیزائننگ فائنل ہوتی ہے ان کو 3D سمجھ آ جاتی پھر اس کے بعد اس کی ورکنگ ڈرائنگز بنتی ہیں پھر اس کی ڈیٹیل ڈرائنگز بنتی ہیں پھر وینڈرز کو دیا جاتا ہے تو ایک پروسس ہو گیا ہے اب اتنا ایزی نہیں ہے کہ آپ نے بس کسی کو بلایا جی آپ یہ کر دیں وہ کر دیں اب یہ ایک بہت ٹیکنیکل ورک ہو گیا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی آپ ڈیزائنر کو بھی بلایا تو پہلے یہ چیک کریں کہ اس کو پورا ہومورک وہ کر سکتا ہے تو جس طرح پہلے ایک نقشے بنا کے کام ہوتا تھا اب اس طرح ہوتا ہے یا آٹو کیٹ یا 3D میکس پہ کام ہوتا ہے مطلب میں آپ کو بتا نا ابھی پانچ سٹیپس بھی یوز کرنے پڑتے ہیں تب جا کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے پروجیکٹ پورا کمپیوٹر کا دور ہے 3D میکس پہ کر لیں یا آپ آٹو کیٹ پہ کر لیں آٹو کیٹ بھی یوز ہوگا 3D میکس بھی ہوگا ہینڈ سکیچز بھی ہوں گی آن سائیڈ میجرمنٹ بھی ہوگی پھر جب چیزیں فائنل ہو جائیں گی پھر اس کے بعد آن سائیڈ مارکنگ ہوگی پھر آپ کا وینڈر اس کو ایکزیکیوٹ کرے گا اس کے ساتھ ہماری سپرویجن چل رہی ہوتی ہے پھر اینڈ میں پروجیکٹ ڈلیور ہوتا ہے تو یہی تو ایک جب آپ پوری ایڈوکیشن کے ساتھ آ رہے ہیں اپنے پریکٹس کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ ایک پرپر فرم کے ساتھ کام کر رہے ہیں کس طرح کام کر رہے ہیں ورنہ تو آپ انڈیویجل کو بلالیں آج کل تو تھوڑا سا 3D والا کیٹ والا بھی بن گیا لیکن حسن نہیں ہے پرپر دیزائنگ میں فرق ہوتا ہے نازی آپ بتائیں گھر کا فرنیچر آپ کو مطبع فنکی سٹائل کا پسند ہے یا یہ کہ برائٹ کلر پسند ہے کس طائب کا آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں فرنیچر اچھا لگتا ہے انٹیک سیادہ اچھا لگتا ہے انٹیک سیادہ پسند ہے اچھا یعنی وہ جو لک ایک کلاسیکل یا وکٹورین جو لک ہے مجھے وہ اچھا لگتا ہے اچھا سادیدی بتائیے گا کہ آج کل زیادہ لیدرائیڈ چل رہا ہے یا فابرک چل رہا ہے یا کون سی چیز ہے مکس ان مات چل رہا ہے سر لیدرائیڈ تو موشلی اچھے گھروں میں تو پرفر نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اچھا لیدر پہ جاتے ہیں انٹیکس پہ نہیں جاتے ہیں کیونکہ لیدر کے اندر پھر اس کی لائف نہیں ہوتی تو بھی پر فیبرک پھر آپ اچھے فیبرک کو یوز کر لو لیکن اگین وہی ہے کہ جب آپ دیزائن کر رہے ہیں تو آپ نے کس طریقے سے آپ نے اینڈ آف دی دے آپ نے کیا چیز کرنی ہے جیسے ان کو وکٹورین پسند ہے تو آویسی تھیل گو فر فیبرک کیونکہ اس کے اندر آپ کو شانل میں شائن فیبرک سیوز کریں گے پرنٹ سیوز ملیں گے آپ کو تو وہ چیز آپ کو اس میں یوز کرنی پڑیں گے لیدر کے اندر وکٹورین پھر وہ بہت زیادہ ایک ڈیفرنٹ پیل ہے آفیس میں ہم یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی ہم کلاسیکل فرنیچر یوز کر رہے ہوں تو اس میں لیدر آئیڈی ہے لیدر استعمال ہو جاتا ہے پھر آپ چیسٹر فیلڈ صوفے کا دیزائن بنا دیں ایدر آپ نے پورا پلین رکھا جیسے زین سٹائل ہے ایک چھوٹی سی وال کے اوپر آپ نے ایک ایلیمنٹ دے دیا ہمارے ہیں جو چنیوٹ میں فرنیچر بنتا ہے جس پر کام ہوتا ہے جو ہاتھ کا کام مطلب پاکستان سے باہر ایکسپورڈ بھی کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سر میرے ساپ سے اس کو تھوڑا سا جو مجھے میرا اپنا فیل ہے کہ they are very good hand workers لیکن ہمارے ہاں designers اس کو implement نہیں کرتے اور اس کے اندر چینجز نہیں لاتے اب جیسے کارچے میں آپ کو چنیوٹی فرنیچر چاہیے تو آپ کو چنیوٹی فرنیچر چاہیے تو آپ کو دیکھنے مدینہ مارکٹ آپ کو دیکھنے پیٹرن دیزائنز کتنی بارہ بھی اس کرو گے ہیں ریپیٹیشن سے آپ کا بور ہو جاؤ گے ہیں تو وہاں سے چینجز آتی ہی نہیں ہیں تو چینجز کے لیے آپ انہیں بھی وہاں پر ڈیزائنرز کو ڈالنا پڑے گا تاکہ چیزیں چینج اور ہمارا تھوڑا سا ڈیزائننگ کا ڈیفرنس ہے لیکن اگین وہی ہینڈ ورک ہے لیکن ان کے ڈیزائنز کیوں میں اپیل ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ہر بار چینج لاتے ہیں ہمارے ہاں پر لوگ چینج ہی نہیں لاتے ہیں وہی جو ایک چیز ٹیلی آرہی ہے اس ہی کو فالو کرتے ہیں فنیچر انڈسٹری ہماری تھوڑی سی عجیب سی ہے کہ آپ نے ڈیزائن لیا کسی بھی کارپنٹر کو دے دیا اس نے بنا دیا تو کبھی بھی کالٹی کو آپ بیلنس نہیں کر سکتے دنیا میں انڈسٹریز لگتی ہیں پورے پوری فیکٹریز لگتی ہیں تو وہاں پر ایک ایک چیز ڈیزائن کو پہلے بنایا جاتا ہے پھر اس کی سائزنگ دیکھی جاتی ہے پھر پروڈکشن پہ جاتا ہے ہمارے ہاں تو ایک چیز بنتی ہے دوسرا دکاندار بنا لے جاتا ہے پھر اس کی کبھی بن جاتی ہے تو یہاں پر پرابلم ہوگا فنیچر انڈسٹری کو گروہ کرنے میں میرا خیال ہے کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ ناظرین کو خاص طور پر انٹریئر ڈیزائننگ کے حوالے سے بس یہ کہوں گا کہ جب وینیوری یا ڈیزائننگ سمتنگ اگر آپ ڈیزائنر کو ہائر نہیں کر سکتے تو اٹلیس ان کے جو کام ہوئے میں ہیں ان کو آپ دیکھیں اور اس میں آپ اس کو کوپی کرنے کی کوشش کرنے تو اس سے بھی آپ کی چیز بہتر ہو جائے گی اس کے سینس دیکھیں کہ والز پہ کیا یوز ہوا ہے فلورنگ کیسی ہے فرنیچر کیسا ہے کرٹنز کیسے ہیں سیلنگ کو کیسے بیلنس کیا ہے تو یہ چیز کمپلیٹ ہو جائے گی اور ایک ویب سائٹ ہے نوملی دو اس کو ریفرنس کرتے ہیں پین انٹرس وہاں پہ ہزاروں تصویر ہیں تو بہتر چیز آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی وہاں سے مل جائے گی وہاں سے مل جائے گی چلیں آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے جو اس پرگرام کا جو فرنیچر ہے اور یہ چیزیں جو نا یہ جے فرنیچر کیا ہے تو جے فرنیچر کے حوالے سے آپ کو تھانکس بھی کرنا چاہوں گا یہاں ایک بریک بھی لینے چاہوں گا لیکن بریک پہ جاتے جاتے آئے آپ کو جے فرنیچر کے حوالے سے ویڈیو دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم بریک پہ بھی جائیں گے اسلام علیکم آج ہم جے فرنیچر شورومز میں موجود ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے ہاں فرنیچر کے بارے میں کہ یہ لوگ کسٹمرز کو کیا کیا فرنیچر میں آفر کرتے ہیں ان کے فرنیچر کونسی ورڈ میں بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کسٹمرز کو کس طرح سے کسٹمر سیل سرویسز دیتے ہیں آفر سیل سرویسز دیتے ہیں آئیے مزید ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بیٹ کے ساتھ ان کے پاس میچنگ میں کیا ہے سوفا دیکھیں اس سوفے کی پولیش دیکھیں یہ سلور اور گولڈن کے مکسچر کی کوئی پولیش ہے اور اگر یہ بھی روز ووڈ میں بنا ہوا ہے پر اس کی پولیش اگر آپ دیکھیں تو وہ کنوینشنل براؤن کلر کی پولیش نہیں ہے اس میں کلرز ہیں اس پولیش پہ ایوین آپ اس سوفے بھی فابرک چینج کر سکتے ہیں اگر آپ اس سوفے کی ڈیٹیلنگز دیکھیں تو انہوں نے پلین فابرک کے ساتھ تھوڑے پرنٹڈ کشنز کیے ہیں اور بہت زیادہ پولیش کے ساتھ کمپلیمنٹ کر رہا ہے اس کا سوفے کا فابرک کا کلر یہاں پر بھی اس کی میچنگ کی یہاں پر یہ ٹیبل رکھی ہوئی ہے کوفی ٹیبل ان کے پاس کوفی ٹیبل آپ چاہیں تو سنگل کوفی ٹیبل بھی لے سکتے ہیں اور میچنگ تھریل کا سیٹ بھی لے سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ پر اس طرف دیکھیں تو یہاں پر اس کی میچنگ میں ٹی ٹرولی بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے پھر اس کے علاوہ اس کی دو سنگل چیئرز ہیں پھر اس چیئرز کے ساتھ بھی انہوں نے ٹیبل رکھی ہوئی ہے تو اس سوفے میں کافی ویرائیٹی ہے اس کے ساتھ انہوں نے میچنگ بہت کچھ بنا کر رکھا ہوا ہے اس کا میچنگ میرر رکھا ہوا ہے اور می بھی کہ جس طرح سے انہوں نے اتنا سب کچھ میچنگ بنا کر رکھا اگر آپ چاہیں تو اس فائف سیٹر کے ساتھ دو سنگل کی جگہ ایک لف سیٹ بغیرہ بھی لے کر رکھ سکتے ہیں یقین ہے ان آج کا سیگمنٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آپ بھی توہید کمرشل پر اپنی فیملی کے ساتھ آئیں جے فنیچر شوروم وزیٹ کریں اور یہاں پر ان کے فنیچر کی ویرائیٹی دیکھیں نیکس ٹائم پھر ملاقات ہوگی نئے فنیچر نئے سٹائل کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی نئی نئی ہے صبح نئی نئی ہے تن موسیقی نئی ہے جب آپ کی مزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور آپ کو بتا دیں چلیں کہ ہمارا یہ شو اٹیلیا نو ہیر کلر کتابوں سے پیش کیا جاتا ہے اب ہماری کچھ مزید گیسٹس کا اضافہ ہوا ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو بیوٹیشن موجود ہیں سٹائلس موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہیں روحل امام اسلام علیکم روحل آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں شو میں واللیکم سلام علیکم اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بیوٹیشن نے ہمیں جوائنگ کیا ہے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ بہت اچھی بیوٹیشن ہے جب کسی کا بھی میک اپ کرتے ہیں تو پورا لکھی چینج کر دیتی ہیں میرے ساتھ موجود ہے شازیہ خان اسلام علیکم آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں تو ناظرین آج کے ہم اپنے شو میں اب میک اپ کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح کا میک اپ آج کل ویر کرنا چاہیے کون سا میک اپ ان ہے کون سا میک اپ آوٹ ہو گیا ہے کون سا پروڈکٹس یوز کیے جاتے ہیں میک اپ میں جو کہ میاری پروڈکٹس ہوتے ہیں ان تمام حوالوں سے ہم بات کریں گے رویل سب سے پہلے آپ بتائیں آپ جو کام کرتے ہیں مطلب بیوٹیشن کا اس میں ساتھ ساتھ آپ ہیر سٹائلنگ اور یہ تمام چیزیں پرفارم کرتے ہیں جی بلکل میں سکن پرفارم نہیں کرتا بٹ ہیرز میک اپ اس کے علاوہ کیمیکل ویر تو یہ آج کل بالوں کا کون سا کلر ان ہے دیکھیں بیسی تو ہمارے جو کلینٹس ہوتے ہیں ہر کسی کی الگ الگ خواہشات ہوتے ہیں دیمانڈ ان کی الگ الگ ہوتے ہیں تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ڈزائر کو پورا کیا جائے تو موسٹی آج کل جو ہے بلانڈ اور جو نیچرل ٹون ہے کیونکہ اب بھی گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے گرمی کی لحاظ سے موسٹی جو کلر ہوتے ہیں تھوڑے سے نیچرل پر جاتے ہیں بہت زیادہ جو شاپ کلر ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ جو گرمی زیادہ پیل ہوتے ہیں کیونکہ آپ ردیش ash blond مکس کر کے اور کپر زیادہ زیادہ بہت زیادہ گرمی میں وام کلر ہے کپر وام کلر جو ہوتے ہیں اچھا آپ بتائیے گا شادیہ کہ آج کل جو بال ہیں ہائلائٹ سے زیادہ ان ہیں یا جیسے ہم اومرے یا بالیاج کہتے ہیں وہ ان ہیں کیا ٹکنکس ہوتی کیا ہیں جیسے آپ کی اپنا جو یہ جو ہر ستائلنگ ہوئی یہ کون سی ہر کلر رہی ہے یہ بھی ایکشلی بالیاش ویوی ہے بالیاش ویوی ہے جی اچھا اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا میں جند آزا تھا بالیاش ویوی اور سب تیکنیک چل رہی ہیں ہر ایک کی کلائنٹس کی یہ ہوتا ہے بات ہے جیسے روحیل نے کہا بالیاش میں جو ایجز ہیں وہ یعنی بہت شاپ کلرد ہوتی ہیں اور جیسے سے آپ اوپر آتے جاتے ہیں وہ بلندگ ہوتی جاتے ہیں اسی حساب سے پھر ہم لوگ اپناور کرتے ہیں اچھا اچھا آپ بتائیے گا نادریا کہ جو ہائلائٹس ہم دیتے ہیں یا بالوں کو یعنی اگر ہم ٹو ٹون یا ٹری ٹون پہ جانا چاہ رہے ہوں تو ہائلائٹس میں کیا ہوتا ہے ہائلائٹس میں ہوتا ہے ہائلائٹس میں سیم یہی کلائنٹ وش ہماری ہے کہ کلائنٹ کیا مانگ رہا ہے تو اس کی وش کے حساب سے ہم کام کر رہے تھے بے بی بی لائٹس بھی ہوتے ہیں ہائلائٹس بھی ہوتے ہائلائٹس بھی ہوتے تو اس اس حساب سے ہم ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں بالوں کا سٹیکچر سب سے پہلے ہم ضرور چیک کرتے ہیں کہ آیا اس کا بالوں کی اتنا پاورفول ہے وہ آیا کیمیکل برداشت کر بھی سکتا ہے یا نہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم ان کو ریکیمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ہائلائٹ لے سکتے ہیں یا ٹو ٹون اوپر جا سکتے ہیں یا ٹری ٹون اوپر جا سکتے ہیں یہ دیکھنٹ کرتا ہے جب تک ہم بالوں کی کنڈیشن نہ دیکھیں تو کنڈیشن ہوتی ہے بالوں کے اوپر ڈیپینٹ تو ہم پھر ورک کرتے ہیں پھر کام کرتے ہیں روحل مردوں میں کونسے کلرز استعمال کیے جاتے ہیں خواتین تو خیر کوئی بھی کلر استعمال کر لیں وہ کوئی فرخ نہیں پڑتا لیکن مردوں کو تو ایسا بھی کرنا ہوتا ہے کہ ڈائے بھی کروائیں لیکن لگے بھی نہ کہ ڈائے ایک ناشرل لوک ہے مردوں کو یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے کوئی بھی ہو چاہے وہ ایسین ہو چاہے وہ امریکان کوئی بھی ٹون ہو چاہے بہت زیادہ فیار ہو complexion میں تو ان کی آئیس اور آئیبروں کی کلر کے حساب سے ہم ان کے بالوں کو کلر کرتے ہیں کیونکہ ان کو نیچرل بھی چاہی ہوتا ہے اور دیکھنا بھی نہیں چاہیے آئیز اور آئیبروز تو پاکستانیوں کی تو سب کی بلاک ہی ہوتی ہیں موسی ہوتا ہے کیونکہ بیس کلر ان کا بیلنس کر رہے ہوتا ہے اس کے حساب سے اور پہ ہلکی رکی بیچ میں لو لائٹ زیدی ہلکی سی تو بہت زیادہ انہینز بھی نہ ہو اور ان کو ایک گلگ بھی مل جائے اس طرح سے لیکن میل کو میرے سالون میں دیل نہیں کیا جائے تھا کیونکہ میرا فیمیل ورک ہے تو اسپیشلی جنس میں فرنڈ وغیرہ تو ان کا میں ہوم سرمیس دیتا ہوں اچھا ببینبی بیس ارتاری لائٹ چلی ہی رہے ہیں بلکل شورٹ ہائٹ بوب پریفر کیے جاتے ہیں یا شولڈر لنس یہ دیکھند کرتا ہے کسٹمرکی اپنے خورشات پر لیند بھی چل رہی ہیں میڈیم بھی چل رہی ہیں کسی کو کوئی style پسند آتا ہے مدب شورٹ باپ پسند آتا ہے کسی کو مدب کے step cut پسند آتا ہے شولڈر بھی پسند آتا ہے کسی کو رونگ mid line length بھی پسند آتا ہے کسی ایک وہ پیش کرتا ہی۔ شاہدی درستی ساتھ ایسے بالٹائے کرنے کا زمانہ ہوتا تھا با قائدہ جب تک کہ بالٹائے نہ ہو اس کو یہ نہیں سمجھاتے تھے کہ کوئی تیار ہوا ہے جیسے سولا سنگار جو کہتے تھے اس میں ایک بالو کا تائے کرنا بھی ہوتا تھا اب ہم وقت کے ساتھ اس تائے کرنے سے نکلتے جا رہے ہیں یا تو بالو کو شort لیندھ رکھ لیتے ہیں یا اگر نانگ لیندھ بھی ہو تب بھی بھی تائے نہیں کرتے بلوں کو کھلا رکھنا جو نا وہ اچھل فیشن سمجھے جاتا ہے وہی فیشن سمجھے جاتا ہے کیونکہ ایک تو لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے آپ کو اس طریقے سے کرے گا جلدی سے ہوتا ہے کہ آپ کر لیتے ہیں اچھا تو یہ نہیں بسیکلی ایک ناشرل لوک رہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے بھی کنگی کر رہے ہیں تو اس سے بھی بالوں کو ٹھیک ہو جانا چاہیے آپ بتائیے کہ نادیا کہ جب آپ کے سامنے کوئی بھی آپ سے hair cut لینے کے لیے آتا ہے کیا سجیسٹ کرتی ہیں یعنی اگر کوئی ورکنگ گومن ہو یعنی جو لوگ میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں میری بہنیں اگر کوئی اوفیس گوئنگ ہیں اور لمبے بال ہیں تو آپ ان کو کیا لمبے بال کیری کرنے کے لیے کہیں گی یا آپ کہیں گی کہ نہیں بہتر ہی ہے کہ آپ شورٹ ہیر رکھ لیں تاکہ واشنگ آسانی رہے شیمپو کرنا آسان رہے ڈرائنگ آسان رہے سب سے بیالے تو میں یہ کہوں گی کہ میرے خود کے لونگ ہیرز ہیں تو جتنے میرے کلائنٹس آتے ہیں تو سب سے میں ان سے یہ پوچھتے ہیں یا آپ کے ریال ہیرز ہیں یا میرے ریال ہیرز ہیں میرے ریال سے یہ ہے تو ان سے میں یہی پوچھتی ہوں آپ ہوس وائف ہیں یا ورکنگ ہو میں ہیں تو اس حساب سے ان کی پوری ایک مائنڈ ان کا کہتے ہیں کہ پڑھنا پڑتا ہے ہمیں ان سے باتچیت کرنی پڑتی ہے کہ کیا ان کو چاہیے اس حساب سے اگر ان کو شورٹ چاہیے ہمارے پاس جو کلائنٹ آتے ہیں چاہیے ورکنگ ہو یا ہوس وائف ہو وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ لیندھ نہ جائے ہماری نا لیندھ کے ہی اندر ہمارے کٹ جو ہے وہ پرومینٹ ہونا چاہیے تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ جو ان کی ڈیزار جو لیندھ ہے جو وہ چاہ رہی ہیں ہم اسی کو منٹین کرتے ہوئے اور کٹ ہم ان کو پروائیٹ کر دے اس میں اس میں چینج دے دیں ہم ان کو تو میرے پاس جو ہیر کٹ آتے ہیں وہ تقریباً اسی طرح سے آتے تو ان کی وش پوری ہوتی ہے اور میرا نام لے کے خاص طور پر میرے سلوک پہ کٹ بھی ہو جاتا ہے اور لیندھ بھی کم نہیں ہوتی اور آپ کی خوبی یہی ہے کہ شورٹ تو سب ہی کر دیتے ہیں لیکن جادو ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے میں کلائنٹ کی وش پہ کام کرتی ہوں زیادہ تر جو ہوتا ہے اس کا مائنڈ آپ نے پرپیر کر دیا آپ نے پڑھ لیا اس کا مائنڈ تو آپ دیفنیٹی اس کے حساب سے ہی پھر کام کریں گے اور میری ہاتھ کی سیزر سے بال بھی لونگ ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے ماشاءاللہ یہ تو اچھی بات ہے کچھ خاص ہیر سٹائلسٹ ہوتے ہیں جن کی قینچی میں جادو ہوتا ہے جن کی یعنی کچھ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو بلکل چھوٹے بال قرار کے آئیں گے ایک مہینے میں ان کے بال پھر بڑھے ہو جائیں وہ کہتے ہیں ہم اسی ایک ہی ہیر سٹائلسٹ کے بال جاتے ہیں اور اس کی قینچی میں ایسے جادو ہے کہ جیسے ہی قینچی لگتی ہے بالوں کو وہ گروھ کرنے لگ جاتے ہیں روحل آپ مجھے بتائیں کہ اکسر ہوتا ہے کہ جو ایجز ہوتی ہیں وہ پھر اس کے بعد بال بڑھنا روک جاتے ہیں جب ہی بھی بال کے ایج پہ اگر اگر سپلٹ اینڈ ہو گئے تو پھر نہیں وہ بال بڑھے گا سپلٹ اینڈ آنے کا دو مقصد ہوتے ہیں جب پلائن ہمارا ہوتا ہے جب پلائن ہمارا ہوتا ہے یا تو وہ مستی ہمارے خواتین ہوتا ہے وہ چھک چھک کرتے ہیں بال جب گھیلے ہوتا ہے اس کو اگر سے زور سے چھٹک کر سکاتے ہیں تو بیچ میں سے بال بھی بریک ہوتا ہے اور وہ نیچے کے انڈز ہوتا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں دو ریزن یہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ انڈز ہمارے کمزور ہوتا ہے جب ہمارے خوراک پر کمی ہوتا ہے پروڈین کی اگر کمی ہے خوراک پر انڈز کمزور جائیں گے جب بالوں کو یہ تیکسچرنگ دی جاتی ہے یعنی جب بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بال ہیل سٹائلس سے کٹوائیں بھی لیکن وہ کٹ نظر نہ آئے یعنی اس طرح کی تیکسچرنگ ہو کے لگے کہ ایک جو نیشنل بال گروہ کرتے ہیں اس طرح کی تیکسچرنگ آئے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے وہ پر سیٹنگ کی جاتے ہیں مطبکہ بالوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ بالوں میں کتنا لیول ہے وولیوم چاہیے کٹ چاہیے یا اس کو جسٹ اس طرح پر کٹ چاہیے کہ اس کا بال دیکھے اور بلوڈرائی بہر 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 نا کرنا ہے اس کا بلوڈرائی بھی دیکھے تو وہ ایک سیٹنگ کٹ ہوتا ہے مطبکہ کلائن اس کے بالوں کے حساب سے بڑھ کرتے ہیں بالوں میں باڈی بھی آ جائے اور اس کی لیند بھی چھوٹی نہ ہو اور اس میں تیکسچر بھی آ جائے اب جیسے شازیہ کے بال ہیں شازیہ کے بال میں ایک سٹیپس بھی نظر آ رہے ہیں لیکن بہت ہی بلینڈ ہوئے ہیں یعنی شارپ سٹیپس نہیں ہیں لیکن اس کو بلینڈ کیا گیا تو اس میں بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ سیزر کو سٹریٹ چلایا جائے یعنی ورٹیکلی چلایا جائے تو پھر وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے جس طرح پہلے زمانے میں خواتین کے بال ہوریزونٹل کاٹے جاتے تھے اب ورٹیکل کٹ کیا جاتے کیونکہ جب آپ سیزر سٹریٹ چلاتے ہیں تو آپ نیچے سے جب کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں سٹریٹ چلائیں گے تو وہ ایک پوری لائن بن جاتے ہیں جب آپ تھوڑا سا ورٹیکل چلاتے ہیں ہلکا سا آپ اپنے سیزر کو تھوڑا سا ترن دیتے ہیں بیچ میں اندر ایک بہت اچھی سی لیڑنگ بنتے ہیں تو وہ آپ کی موومنٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کیس طرح موومنٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں موسیقا 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 موسیقی یا کون کون سے کلر ہیں جو بالوں پر ان ہیں اور کونسی ایسی چیزیں جو آج کل اب آؤٹ ہو گئی ہیں یعنی وہ اب اس طریقے سے فالو نہیں کی جاتی جس طرح سے فیشن آتا ہے کپڑوں کے سٹائل آتے ہیں اسی طرح ہیر سٹائلز بھی آتے ہیں ہیر کلر بھی اسی حساب سے آتے ہیں یعنی اگر ویسٹ میں کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے تو وہ آئی سرشتہ ہمارے پاکستان میں بھی آ جاتی ہے جس طرح پہلے ہم سوچ نہیں سکتے تھے اب پاکستان میں بہت سے لوگ یہ کلرز بھی بہت کونفیڈنٹلی ویئر کرتے ہیں ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو بیوٹیشنز اور ہیر سٹائلز موجود ہیں جن سے بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی میرے ساتھ روحیل امام موجود ہیں اس کے علاوہ میرے ساتھ شازیہ خان موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں نازیہ تبصم ان تمام لوگوں سے ہم بات کرتے رہے ہیں ہیر سٹائلز اور کٹس کے حوالے سے روحیل اب آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ کلرز کی اگر ہم بات کریں تو اب فنکی کلرز بھی لوگ use کرتے ہیں کوئی بھی فنکی کلر ہو ملٹی کلر ہو وہ use کیے جاتے ہیں تو کیا لوگ نارمل لائف میں یہ کلرز ویئر کر سکتے ہیں ہم بلکل ویئر کر سکتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر میری خواہش ہے کہ میں اپنے بالوں میں بلانڈ کے ساتھ تھوڑا سا پنکش لے لوں یا ریڈیش لے لوں ڈیپینڈ کرتا ہے اب میری خواہش ہے تو میں لے لیتا ہوں لیکن اب کلین اب امی باس آیا وہ ایج وائز بھی آتا ہے اب تینیجرز لڑکیاں آتی ہیں جو کچھ ہائلٹس نیجرز کی اینڈز کی کروا لیتے ہیں کیونکہ ان کو پسند ہوتا ہے بعد میں اگر اس سے اگر وہ بور ہو جاتی تو سو کٹ کروا لیتے ہیں اچھا اچھا بھی یہ رہتا ہے کہ چینج بھی آ جائے اور جب آپ اس کو ریموف کرنا چاہیں تو ریموف بھی کرتے ہیں شاہدی بتائی گا کہ ایک زوانے میں باپ بہت ان تھا انورڈ باپ پھر آؤٹ ہو گیا پھر آؤٹ ورڈ چلنے لگ گیا اس وقت سب سے زیادہ ہیر سٹائل کون سا این ہے اس ٹائم تو زیادہ تر لونگ ہیر ہی زیادہ تر چل رہے ہیں کیونکہ کٹ جیسے بھی آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری لیندھ شورٹنا ہو جیسے انہوں نے بولا ہے زیادہ تر ان کی ہم لوگ کوشش ہوتی کہ اس ہی میں ان کو ان کی لونگ گہر میں ہی کرتے ہیں اور لونگ ہی چلے ہیں زیادہ تر اچھا اچھا جیسے پہلے نازیہ پرمنگ کروائی جاتی تھی بقاعدہ کرلز کروائی جاتے تھے اب اس طرح کی پرمنگ پر نہیں جاتے لوگا کرواتے بھی ہیں تو تمپریری ٹونگ کروائی جاتے ہیں اب کیا یہ جو رولرز کا استعمال ہوتا تھا جو ہوتا ہے اب یا نہیں ہوتا اب جو چل رہا ہے وہ ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے تمپریری بھالا تو اس طرح سے ہے بس آپ نے آئران سے جسے آج کل کر دیا ٹوم سے کر دیا لیکن پرمنٹ کوئی بھی نہیں کروا رہا اس چیز کو کیونکہ اس سے تھوڑے سے hair ڈیمیجز بھی ہو جاتے اور وہ جلدی ریموف بھی نہیں ہوتے تو لوگ تنگ آ جاتے اتنا long سٹائلنگ رکھنے سے تو کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہونا چاہیے کہ کم ٹائم میں ہمیں چینج ہر ٹائم ہمیں چینج چاہیے تو پرمنگ جو ہے وہ سکس منت تک چلتی ہے تو اس کو آوائیڈ ہی کرتے ہیں اس کو آوائیڈ کیا جاتے ہیں اچھا ریبانڈنگ بھی لوگ کراتے ہیں ٹریٹمنٹس کراتے ہیں کیا ہے ریبانڈنگ بار بار ہم سنتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ ناظرین بھی جانے کہ یہ ریبانڈنگ ٹیکنیک ہے کیا بسیکلی جو ہمارے بالوں میں اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہے اب میں کلائنٹ ہمارے پاس ہے ان کے بال بیو ہیں یا کرل ہیں تو نیچر کے خلاف جا کے ہم کیمیکل کی طرح بال سکریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بال ہمارا وقتی طور کیلئے سکریٹ ہو رہا ہے اور وہ ہم سکریٹ ریبانڈنگ کی صورت میں کر سکتے ہیں ریلیکسنگ کی صورت میں کر سکتے ہیں اور بہت سے فروڈاکیں اس کا استعمال کر کے ہم اپنے بال کے سکریٹ کر سکتے ہیں اچھا تو یہ پرمنٹ یہ نہیں 6-7 مہینے 8-8 مہینے تک میں انٹین رہتے ہیں یا نہیں جی ریبانڈنگ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ریبانڈنگ جو ہماری چلتے ہیں تکے بند سال بھر چلتے ہیں اور ریلیکسنگ ہماری 6-7 مہینے 6-7 مہینے چلتے ہیں اچھا اچھا بتائیے گا سیرمز بھی شادی آپ سے پوچھنا چاہوں گا سیرمز بھی بالوں پر اپلائی کیے جاتے ہیں ان کا کیا افریکٹ آتا ہے اور بالوں کی ہیلتھ پر کیا فرق پڑتا ہے بالوں کی ہیلتھ پر سیرم جیسے ہم لوگ سٹیٹننگ بھی کرتے ہیں اس سے پہلے بھی سیرم یوز کرتے ہیں پھر سپا میں بھی ہم سیرم یوز کرتے ہیں اور سیرم یوز کرنے سے آپ کی جیسے ایتماسپیر میں جیسے آپ کی گرد برد ان سے بھی بچھتا ہے سیرم ہیلتھ ہیلتے ہیں نازیہ آپ بتائی گا کہ سیرم اگر وہ گھر پہ یوز کرنا چاہے تو باالوں کو واچ کرنے کے بعد یا ڈے ٹائم میں سیرم آپ کیا جا سکتا ہے؟ سیرم یوز ہی فریش ہیر پہ ہی ہوتا ہے آپ شیمپو کر لیں اس کے بعد آپ کا بال جو ہے فیفٹی پرسن یا ایٹی پرسن ثوڑا ویٹ ہو اس کو آپ نیچے پہ لگانا شروع کریں پھر اس کو اوپر لے کے آنا شروع کریں سیرم سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ نے شروع میں دو شاخعباد کی بالوں میں سپری ارنڈ آ جاتے ہیں تو اس سے وہ بھی ریموو ہو جاتے ہیں اگر اچھی کالیٹی کا آپ یوز کر رہے ہیں اور آئرن کے لیے بھی آپ ہیٹ پوٹیکس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور شائننگ کے لیے بھی بہت اچھا افیکٹ آتا ہے اس کے اندر تو سیرم مست ہے آپ ضرور یوز کر رہے ہیں کیونکہ اکسر خواتین گھر میں آئرنگ بہت زیادہ کر رہی ہوتی ہے جس سے ان کے بالوں میں ڈرائنیس بہت زیادہ جاتی کہ بالوں سے بالکل موسٹرائزر ان کا ختم ہو جاتا ہے اور شائننگ بھی نہیں ہوتی ہے تو وہ جائس اچھی پوڈیکس نہیں یوز کر رہی نہ وہ اپنے ہر کو وہ ٹریپمنٹ دے رہی ہے کیونکہ کیمیکل تو ہم لگا رہے ہیٹ اتنی دے رہے آئرن کی لیکن اس کو پوٹیکٹ نہیں کر رہے تو اس کے لئے آپ نے ضروری ہے کہ آپ ایک اچھا مارکس اور ایک سیرم اپنے گھر میں اپنے باتروم شیل پہ یہ ضروری ہونا چاہیے لیکن اکسر ہمارے کلائنٹ اس کو سمجھتے ہی رہیں گے تو آوائیٹ کرتے ہیں لیکن اگر تھوڑی اسے ٹائم میں اپنا تھوڑا سای وقت نکال کے یہ کر لیں تو بال ان کے بہت اچھے ہوں گے اور وہ خود کہیں گے کہ واقعی گھر بیٹھا ہمیں سالون میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گھر میں ہمارے بال اتنی اچھے ہوں گ ہر جگہ خواتین شیمپو کے ساتھ کنڈیشنر کا استعمال کرتی تھی اب وقت کے ساتھ کنڈیشنر کا موتا جا رہا ہے اب سیرم اور دوسری چیزیں جو ہے نا ماسک یعنی ہیر ماسک یہ تمام چیزیں آگئی ہیں سب سے پہلے آپ کا کنڈیشنر تا آپ ہیر مارک بھی ہے ہیر مارک جو ہے وہ ہمارا تھوڑا جلدی کام کرتا ہے کنڈیشنر ہمارا سلوگ کرتا ہے حالکہ دونوں کا کنڈیشنر کا ایک ہی کام ہے لیکن جو آپ کا کنڈیشنر ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے اور کنڈیشنر بہتا ہے تو اس لیب وہ تھوڑا لیڈ ورک کرتا ہے اچھا تو مطلب hair mask کیوں وہ زیادہ بہتر ہے دونوں ہی اچھے لیکن دونوں کا جو اب کنڈیشنر وہ یوز کرتے ہیں جنہوں نے بالوں میں اتنا کیمکل ورک نہیں کیا ہوتا ایسے یہ دیلی اس میں کہہ دیلی ہوتے ہیں اب کئی لوگ ہوتے جنہوں نے کیمکل ورک کروایا ہوتا ہے کلر ہو گیا رباوندنگ ہو گئی تو ان کے لئے ہم پریفر کرتے ہیں کہ وہ hair marks نہیں sorry hair marks use کنڈیشنر آپ کو مل جاتا اچھا شازیہ ابھی مجھے بتائیے گا کہ بالوں میں زیادہ blow dryer بہتر رہتا ہے یا ironing بہتر رہتی ہے کیونکہ خواتین جو ہے وہ بالوں کو straight کرنے کے لئے iron کا بہت زیادہ جیسے ہم اسٹریٹنر کہتے ہیں اس کا بہت استعمال کرتے ہیں تو ڈیمیج نہیں ہوتے بال آئرن کرنے سے یا اسٹریٹنر یا اسٹریٹنر کرنے سے آپ کے بال دیمیج ہوتے ہیں لیکن اگر آپ سیرم لگاتے ہیں تو وہ اس کی سیفٹ ہی ہو جاتی ہے بلوڈرائی سے آپ کے کم ڈیمیج ہوتے ہیں بلوڈرائی سے کم ڈیمیج ہوتے ہیں اچھا نادیہ بلوڈرائیر اگر کوئی ریگلر ڈیمیج کرتا ہو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالوں کو خوش کی بلوڈرائی سے کرتے ہیں تو کیا ان سے بھی بالوں میں ڈرائینس یا کوئی افیکٹس آتے ہیں جی بالکل آتے ہیں اس سے بھی افیکٹ ہوتے ہیں اور اس سے پھر ہر پالنگ بھی شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو پھر وہ کمپلین دیتے ہیں کہ اس طرح تو جب ان کی ہسٹری ہم جانتے ہیں تو پھر ہسٹری میں یہ چیز نکل رہی ہوتے ہیں باقی وہ ڈائٹ بھی اچھی کر رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں پھر جب وہ بتاتے ہیں جیسے روحیل نے کہا کہ بال بہت جھاڑنا پٹکنا بالوں کو جو کرتا ہے اس سے بھی ہر بہت ڈیمیج ہوتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہوتے ہیں جو ہم لوگ باریکیاں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے پہ ہم ہمیں پتا چل رہی ہوتے ہیں کہ یہ گھر میں اپنی کیر اس طرح سے کر رہی ہوتے ہیں جی تو بلوڈ رائے سے اگر نورمل ڈرائے سے وارم سے بھی کر رہی ہیں تو آوائیٹ ہی کرنا چاہیے نیچرل ڈرائے ہونے دیجئے تو زیادہ بہتر ہے وہ نیچرل چیزیں وہ نیچرل ہی ہیں تو جتنا ہم تھوڑا سا ان چیزوں سے رہ سکے ہیں بلکل کریں چیزیں بنی ہی ہمارے لیے ہی ہیں تو ہم اس کو یوز کریں گے تو اچھے ہی لگیں گے اچھا لگے گا اچھا اب آپ تینوں سے کہوں گا کہ سب سے پہلے رویل سے شروع کرتے ہیں کوئی میسیج جو آپ دینا چاہیں دیکھنے والوں کو بالوں کی کیر کے حوالے سے میں صرف یہ میسیج دینا چاہوں گا اگر کوئی بھی کیمیکل ورک بالوں میں کرواتے ہیں تو اس کروانے سے پہلے جو اس کی آپرا کیر ہوتی وہ پہلے پرچیس کریں کیونکہ جب بھی ہم کوئی کیمیکل ورک کرتے ہیں موسٹی خواتین گھر پر خود کلر لگا لیتے ہیں ان کے بال خود خراب کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو ٹائمنگ نہیں پتا ہوتی ہم نے کتنے مکسنگ کرنی ہے کیا ٹائمنگ دینی ہے تو وہ گھر پہ ایکسپریمنٹ مت کیا کریں کیونکہ ان کے بال میں ایسے خواتین اگر کوئی فیشن ڈائی لینے تو بہتر ہی کہ پہلے سٹائلیس کے پاس جائیں اگر کوئی نیشنل روٹین کلر لگانا ہے تو وہ اور بات ہے وہ گھر پہ کیا جا سکتے ہیں باقی ہے کہ اپنی کیر خود بالوں کی گھر پہ بھی کیا جا سکتے ہیں آپ اوئلنگ کر سکتے ہیں کسی کے بال گھیر رہے ہیں تو وہ می بھی پوسیبلہ کھارے پانے کے ورے سے بھی گھرتے ہیں اور جیسے کہ اگر ہم زیادہ شمپو کا use کرتے ہیں تو بھی گھرتے ہیں تو اس ورے سے بھی گھرتے ہیں آپ کیا کتنی شادیہ میرا کہنا ہے کہ جیسا کہ رویل نے بیلکل ٹھیکzech کے کہ میں کیا جسوں جسences رکتے ہیں بھی پانے کس کے لگوں بھی سجب کرتے ہیں پانے یہ پاس آمن کٹے مقابلہ JAMES روڈیزو's پانے آپ کیا مسبتے ہیں میرا بھی بِلکلت سیم یہی مسبتے ہیں کیونکہ کیمیکل تو کیمیکل ہے ہم لوگ صلون میں ٹریپمنٹ لے لیتے ہیں لیکن میں آپ نےی پینے کلائننگ کو جب سے پہلے یہیو رفیر کرتی اگر آپ یہ fulfillment کریں یہ ٹریپمنٹ آپ لیں گے تو میں آپ کو ٹریپمنٹ دوں گی کیونکہ اس میں آپ کی سیفٹی ہے کیونکہ اب یہاں سے تو ہم نے سیف کر کے آپ کو بھیج دیا گھر میں جا کے انہوں نے کوئی ادھر شیمپو کوئی بھی شیمپو اٹھا کے لگا لیا تو کیوٹیکلز اوپن ہو جاتے ہیں اس سے جب کیوٹیکلز اوپن ہوں گے تو وہ ڈیمیجز کی طرف جائیں گے اور جو ہم نے جو بھی ٹریپمنٹ ہم نے کیا ہے کلر کیا سٹکن کیا ہے تو ہمارے کلرز جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈل ہونے ش ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو کوشش میری ہوتی کلائن کو کنوینس کروں کہ پہلے وہ ہوم کیر ضرور لے تو میں یہی تاکہ چیزیں مینٹین رہ سکتے ہیں آپ سالون کی مینٹیننس تو کر لیتے لیکن ہوم کیر نہیں کرتے تو سب سے پہلے ہوم کیر لیجیے پھر سالون میں چھوڑا سا بچٹ بڑھا لیں اپنا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ نے ہماری پروگرام میں جوائن کر کے اتنی مفید باتیں بتائیں امید ہے آپ کو کافی معلومات فرام ہوئی ہوں گے سب سے امپور کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کیلپ پہ آپ کی جو سکن ہے نا اس میں بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے اور جب کنگی کی جاتی ہے یا کومنگ یا برش کیا جاتا ہے تو وہ جو سرکولیشن ہے وہ بڑھتی ہے اس سے بال جو ہیں مضبوط ہوتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کنگی کرنے سے بال جھڑ رہے ہیں وہ غلط ہے بالکل مس نومر ہے کنگی کرنا بھی بالوں کی سرکولیشن کے لیے والوں کی ہلتھ کے لیے بہت ضروری ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے امیدہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ